ایک سوال سائل نے کیا کہ حضرت دلالی کرنا کیسا ہے دیکھئے حضرات دلالی یہ لفظ کوئی ایسا نہیں کہ جو قبیح اور مردود اور مکروح برا لفظ نہیں ہے یہ لوگوں نے اسے برا بنا رکھا ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دلالی کرنا بہت بڑا بنا ہے بہت برا کام ہے یہ کام اچھا نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے لیکن دلالی کا معنی آتا ہے دو فریقین کو آپس میں جوڑنا مثال کے طور پر بائعے اور مشتری دونوں کو آپس میں جوڑنا مول بھاؤ کرانا مثال کے طور پر ایک انسان پیلوٹ بیچنا چاہتا ہے دوسرا انسان پیلوٹ خریدنا چاہتا ہے کوئی تیسرے انسان بیچ میں آیا اور دونوں سے بات چیت کی کہ یہ سوڈا اتنے کا ہے یہ سوڈا اتنے کا ہے اسے دلالی کہتے ہیں ایک دوسری کی رہنوائی کرنا لیکن اسے غلط سمجھنا یہ بالکل غلط ہے دلالی کرنا بلا شبہ جائز ہے ساری کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دلالی اگر جھوٹ اور دھوکہ دھڑی سے پسند کھانے سے پاک ہو تو بالکل جائز ہے مثال کے طور پر بائع سے بات کی مشتری سے بات کی کہ آپ کو یہ بیچنا ہے اور آپ کو یہ خریدنا ہے اور دونوں سے پہلے بتا دیا کہ میں اس میں اتنے روپے روں گا اور بیچنے والے سے بتا دیا آپ سے اتنے روپے لوگوں کا مان لو ایک پرسند دو پرسند تو یہ جائز ہے ہاں دونوں فریقین کو سچ سچ بات بتائیں جھوٹ نہ بولیں جھوٹی قسم نہ کھائیں دھوکہ دھڑی دینے کا ارادہ نہ ہو تو یہ دلالی بالکل جائز ہے